چیلات میں جائے بغیر بدر کے میدان میں تین سو تیرہ حضور والے اور لگ بھگ ایک ہزار شیطان والے حضور والے کتے تین سو تیرہ اور شیطان والے لگ بھگ ایک ہزار آج کیا ہو رہا لڑائی ہوگی ان کے پاس تلوار ان کے پاس لاکھی بھی نہیں زیرہ نہیں خود نہیں بکتر نہیں بھالے نہیں جسم میں طاقت نہیں سترہ رمضان روزے کی حالت میں کھڑے دیں لیکن آپ کو معلوم ہیں ان کے تولنے کے لیے کوئی باٹ نہیں ان کی عظمتوں کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں اللہ کے پیغمبر دعا فرماؤ تمام حدیثوں کی کتابوں میں اور تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ دعا الگ الگ الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے حضرہ کے علماء اکرام اس کی گواہی دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل معتبر بات کہہ غضور دعا کر رہے ہیں کہتے ہیں اے اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آخری نبی کی ایک بات پوری کر دے نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے لہذا میری یہ بات پوری کر دیں یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آج انداز نرالہ ہے مادنے کا کیا کہہ رہے ہیں اللہم انتہرک خادمی لعصابت لن توبد علا وجہ الارض ابدا اے اللہ یہ تیر سو تیرہ اگر مٹ گئے تو تیرہ نام مٹ جائے گا یہ بہت بڑی بات حضور فرما رہا ہے اللہ کا نام مٹے گا تو چاند رہے گا آسمان رہے گا سورج رہے گا ستارے رہیں گے دنیا رہے گی سب کچھ مٹ جائے گا حضور پا الفاظ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیر سو تیرا وجہِ قرارِ کائنات ہیں اگر یہ رہیں گے تو کائنات رہے گا اگر یہ مٹیں گے تو کائنات مل جائے گی میرے بھائی بات تم سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے اللہ کا آخری پیغمبر نہ یہ مٹیں ہیں نہ یہ مٹیں گے جنگیں ہوئی نہیں کتنے اسکٹ میزائیل تھے کتنی توپے تھیں کتے آئیٹم بن تھے جی کچھ نہیں لڑنے والے بڑے زوردار تھے کچھ نہیں یہ تو سترہ سال کا لڑکا کھڑا ہوا سترہ سال کا لڑکا کھڑا ہوا ہے روستم آ رہا ہے ہاتھی پہ سبا اور روستم سے مقابلہ ہو رہا ہے ہاتھی کو کیسے گرائے جائے ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی تدوار ہے انہوں نے ہاتھی کے پیل کو اسی سے کٹ دیا کھاکی کو زمین پر گرا دیا روستم آمنے سامنے ہے وہ ہلال ابن القوا یوں کہتے ہیں زبان حال سے کہ اب ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اب تک اب تم آئے ہو دیکھو اب ہمارے تمہارے دو دو ہاتھ ہوں گے اور ایک دو منٹ کے اندر اندر روستم کی گردن تن سے الگ ہو گئی کیوں کس نے کی کوئی پڑی طاقت نہیں سترہ سال کا ایک لڑکا کیوں روستم آ رہا تھا اللہ کے نام کو مٹانے کے لیے لہذا جو لوگ جن لوگوں پر یقصہ سویل پورٹ کا بھوٹ سوار ہے اگر تمہیں دنیا میں خیریت سے رہنائے تحبہ کر لو اگر دنیا میں تمہیں شرافت کے ساتھ رہنا ہے اگر مسلمانوں کے یا ہندووں کے یا سکھوں کے کسی کے قانون شریعت میں دخل دو گے تو یاد رہو تم سے زیادہ بتر تاریخ میں کوئی دوسرا نظر نہیں آئے تھا نارے تکبیر نارے تکبیر پیجنہ حد نور رہے نارے تکبیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج یہ نشاط تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد سواد ہوتا ہے حضور کے دوانے میں کچھ لوگوں نے مجانے کی کوشش کی شیطان پہترہ بدل کے آ رہا ہے حضور کی وفات کے بعد پہترہ بدل کے آ رہا ہے حضرت صدیت اکبر کا دور خلافت کیا کہنے گلمہ پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے